انہوں نے بولا ہم سواب کو مانا چاہتے ہیں ہم اس کا علاج بھی کرائیں گے ہمیں اور کچھ ہی نہیں چاہیے بس ہمیں یہ دے دی ہم اس کا علاج کروا کے ہم اس کو گھر کی بیٹی اور بہو بنا کر رکھیں گے میری آنکھ کھل گئی میں نے چلانا شروع کر دیا یہ کہ اب اتمیزی دروازہ کھولو میرا کہہ رہا ہے میں نے تم سے بات کرنی میں نے بولا دروازہ کھول کے بات کرو میرے موپے زور سے تھپڑ ماری چونوروں کا تیرا مجھے نوچا میرے کپڑے سارے ہوں تار دیئے میرے بینہ کپڑے کے ویڈیو موویز سب کچھ بنائی مجھے دکھائی کہہ رہا ہے کسی کو بتاؤ گی تو میں یہ پوری دنیا میں پھلا دوں گا نیٹ کے ذریعے تم سب کی آگے ننگی رہو گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمیز علیہ خان آسرن یور واشنگ ڈیجیٹل رنگ آج ہم موجود ہیں ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو کہ مذہور ہیں لیکن جو کہانی جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے وہ اللہ نہ کرے کسی بھی لڑکی کے ساتھ پیش آئے اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس بچی کی آواز ہم آج آلہ حکام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے شبانہ ہم ان کی زبانی سنتے اور آپ کو سناتے ہیں کہ وہ ظلم جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ کس درندے نے کیا ہے اور ان کی جو زندگی ہے وہ کتنی مشکل سے وہ گزار رہے ہیں اسلام علیکم شبانہ کیا حال آپ بچے ہوں میں اچھا شبانہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی پہلے ہوئی تھی آپ کی ڈیوورس کی ہوئی میرا ہزبین میرے ساتھ صحیح نہیں رہتا تھا بہت مارتا تھا مانگنے میں مجبور کرتا تھا میرا بچہ تھا تین چار سال کا اس کو سنبھال نہیں پاتا تھا کچھ کھانے کے لیے مانگتی تھی مارتا تھا یہاں تک مجھے ایک دو دو فضا تھا سب بھی چھوڑ کے آیا مانگ کے لاؤ مجھے بھی کھلاو اور بچے کو بھی پالو وہ چرس اور بہت اور نشے کرتا تھا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا گھر والوں کو بھی نہیں بتاتی تھی میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہے ہیں ایک دن بے انتہا اس نے مجھے مارا میرے پاؤں تک جلا دی میں نے کسی کو نہیں بتایا میں نے یہ بولا میرے میں پانی گرم گر گیا پھر بے صبر ہو گئی میں روتی رہی اپنے آپ کو نوشتی رہی پھر میں نے اپنے بھائیوں کو بتایا میں ساتھ یہ ہو رہا میرے بھائیوں نے بولا اگر تم میری بہن کو پال سکتے تو سنبھالو کام کر کے ورنہ میری بہنے سے کچھ نہیں کرے گی مجھے بہت مارا دوسرے دن اس نے اپنے بھائیوں کو کہ تم نے کیوں بتایا تو پھر مار کے رات کو وہ غیب ہو گئے اپنے گھر چلا گئے میں اپنے بھائیوں کے پاس تھی وہ چلا گئے اپنے گھائے اس کے بعد پھر دوسرے تک بات آگئی پھر ایک رشتہ آیا میرے بھائیوں کو کال آئی ایسے ایسے رشتہ ہمیں دو ہمارے جاننے والے نہیں تھے رشتے دار تھے دور نزدیک سے یعنی کے تو بھائی انہوں بولا ٹھیک ہے اب اس کے دوسرے کی بات چل رہی ہے آپ کو پتہ بھی ہے یہ معذور ہے کس کا بچہ انہوں نے بولا ہم سواب کو مانا چاہتے ہیں ہم اس کا علاج بھی کرائیں گے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے بس ہمیں یہ دے دی ہم اس کا علاج کروا کے ہم اس کو گھر کی بیٹی اور بہو بنا کے رکھیں گے بھائی نے بولا ٹھیک ہے وہ لڑکا باہر تھا جیسے لڑکا باہر سے آیا باہر دبائی میں جی ہاں دبائی میں تھا جیسے باہر سے آیا وہ بھائی کو کال کی میں پاکستان آگئے ہوں اور میں بھی آنا چاہتا ہوں گھر اور میرے فیملی والے بھی آ رہے ہیں ہم نکاح کر کے ساتھ ہلے کے جائیں گے بھائی نے بولا ٹھیک اپنے گھر والوں کو بلالو ہم نکاح دیں گے جیسے وہ آیا بغیرت انسان دن چڑھا بھائی نے بولا اپنے گھر والوں کو بلالو کہہ رہے صبح تک وہ بھی آ جائیں گے رات گزری بھائی مجلی سننے جاتا تھا مجلی کا شوق تھا اسے بھائی نے بولا چلو ہم دونوں مجلی سنتے ہیں اور یہ گھر بچے سو جاتے ہیں اور میرا بیٹا کمرے میں سو رہے تھے اور وہ بغیرت انسان آیا واش روم کے بہانے سے مجھے واش روم آیا بھائی کو کہہ رہا بھائی نے بولا چلو جلدی جاؤ کر کے آ جاؤ جیسے واش روم کرنے کے بہانے سے آیا میرا دروازہ اس نے کھولا زور سیکنڈی بند کی میری آنکھ کھل گئی میں نے چلانا شروع کر دیا یہ کیا بد تمیزی دروازہ کھولو میرا کہہ رہا ہے میں نے تم سے بات کرنی میں نے بولا دروازہ کھول کے بات کرو میرے مو پہ زور سیکنڈ ماری میں وہاں پہ ہی رہنے لگی میرا بیٹا اٹھ گیا آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا میری بھائی نہیں ہے بھائی کی دیتھوئی بھی ہے ہے اور میرا بھائی اور میرا بیٹا اور دو بھائی کے بچے ہیں چھوٹے ہیں وہ بھی میرے بیٹے کو بھی مارنے لگی جیسے میرے بیٹے کو دو تھپڑے ماری میری آنکھیں ایسے پانی سے لال ہوگی میں نے بولا میری بچے کو کچھ نہ بولو مجھے جو مرضی کار دعا میرے بچے کو کچھ نہ بولو میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں گچھ لیا ظالم درندے انسان نے چونوروں کا تیرا مجھے نوچا میرے کپڑے سارے ہوتار دیں یہ میرے سارے کپڑے ہوتار دیں گے اس نے مجھ سے بہت بوری طریقے تھی زیارتی کی میرے بینا کپڑے کے ویڈیو موویس سب کچھ بنائی مجھے دکھائی کہہ رہا ہے کسی کو بتاؤ گی تو میں یہ پوری دنیا میں پھلا دوں گا نیٹ کے ذریعے تم سب کے آگے ننگی رہو گی پھر اس کے بعد میں نے فیار نکلوائی شیرہ کورٹ سے کبال ٹون پہ گئی میرا پرچہ ہو گیا کبال ٹون انچارج روبی سیرت کے پاس چلا گیا چھے ماہ کے بعد اگر پکڑا ہی تو پکڑا مجھے پھر بھی انصاف نہ ملا دو دن کے بعد مجھے تھانے سے کول آگی تمہارا مجھے پکڑا گیا ہے میں بہت خوش ہوئی اللہ نے میرا انصاف کی مجھے حق مل گیا مجھے یہ نہیں پتہ تھا ایک درندے سے جان چھوٹی ہے دوسری چڑیل میرے سامنے آگئی ہے میڈم رو بی بی کی چکی تھی پہلے ان لوگوں سے پیسے لے چکی تھی مجھے نہیں تھا وہ جیسے کوئی افسر تھا ایسے سیٹ پر بیٹھا تھا میرے سامنے جیسے وہ ہے میری آنکھوں میں پانی آگئی وہ ہس رہے ہیں مجھے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں میں نے میڈم کو بولا میڈم میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے میں نے اس کو سزا دلوانی ہے کہہ رہی ہے نہیں کوئی سزا نہیں کوئی کانوکاروائی کی نہیں کرنی بس چپ کر کے نکاح کر کے اپنا کاروساگر کو ٹیم پی کریں گے میں تینے نہیں اندر کرتا میں نے بولا میڈم میں اپنا حق کو مانگ رہی ہوں میں آپ کو پیسے نہیں دے سکے اس کا یہ مطلب نہیں مجھے انصاف نہیں ملے گا مجھے پیسے مانگتی رہی ہے میں نے بولا میرے پاس کچھ نہیں میں تو خود بچوں اپنے بچے کو کیسے پال رہی ہیں آپ کو نہیں پتہ تو جیسے اس نے مجھے بولا تم اس سے شادی کرو میں نے بولا مجھے یقین نہیں ہے کہہ رہی تو یہ کس طرح یقین کریں گی میں نے بولا سٹام کر کے جائے اس کے گھر والے آئے اچھی طریقے سے مجھ سے نکاح کرے جیسے بیٹیوں سے کرتے ہیں کہہ رہے ٹھیک اس کے گھر والے بھی آگے مجھے سٹام کر کے دیا پندرہ لاکھ لکھا سٹام میں اور تین تولے زیور لکھ کے دے کہ گئے تم بیان دو گی جیسے بیان ہتھ کڑی کھلے گی اس کی ہم ویسے ہی شام کو نکاح کر لیں کہ اپنی فیملی کو بھی بلالو میرے بھائی نے سب فیملی والوں کو دے رشتہ داروں کو دعوت دے دی شام کشوانا کا نکاح ہے سب گھر میں مہمان آگے ہم چوری عدالت گئے ان کو چھڑوا کے لائے جیسے دیکھا عدالت سے ابھی میں نے بیان دی ہے میری چہر ایسی میں سامنے وکیل کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں میڈم روبی نے ویسی مجرم بٹھائے ہیں گاڑی پہ اور اس کے ساتھ ساتھی ہتھ کڑی بھی نہیں کھولی اپنی گاڑی میں بٹھا کے وہ بھگا دی ان لوگوں کو میں نے کال کی میرا نمبر ان لوگوں نے بلوگ کر دی ہم اس سے بات نہ کر سکے میڈم روبی کے تھانے میں گئی وہ مجھے دیکھ کے چھپ گئی چور تھی وہ میری آنکوں کے سامنے اس نے تیسہ زار لیا وہ کیسے نہیں مانتی بے شک میری کوئی آواز نہ سنے میرا اللہ سننے والا ہے مجھے انصاف ملے گا ضرور ملے گا اس دنیا سے بھی مانگ رہی اور صلی اللہ تعالیٰ سے بھی مانگوں گی میں جو میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے یہ آنے والا وقت روکا جائے کسی کے ساتھ دوبارہ ایسا نہ ہو جیسے میرے ساتھ ہوا ہے میں اتنی غریب ہوں میرے گھر میں لائٹ نہیں ہے میرے گھر کا رینٹ اتنا چڑھا میں مجھے بتا ہے میرے خدا کو بتا میں کیسے گزارہ کر رہی میرا کچھ سیئے چاہتا ہوتا ہے میرا بچہ بھوکا سوتا ہے صرف اور صرف اللہ سے مانگتی ہوں میں مجھے مدد یہ چاہیے وہ بندہ پکڑا جائے میرا کیس ری اوپن ہو جائے مگر یہ دنیا میں جو چل رہا ہے ایسا نہ ہو ایسے پولس والے کو کیوں اتنی بڑی سیٹیں دی جاتی ہیں جو غریبوں کا خون پی کے ان کے آنسوں کو پی کے یہ سب کچھ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ سب میڈم روپی کے ساتھ میرے کوئی دشمنی نہیں ہے مگر اس نے میرے ساتھ بہت بینسافی کی ہے میرا دل روٹا ہے میرے ساتھ غلط ہوا ہے میرے ساتھ غلط ہوا ہے انشاءاللہ اگر یہ عالی حکام ان کی آواز نہیں سنیں گے تو اللہ تو سن رہا ہے اللہ کی لاتھی جو ہے وہ بے آواز ہے اور اللہ سنے کا اور اس قدر بری سزا اس بندے کو ملے گی جنہیں ان کے ساتھ برا کی ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شائع کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پس کر دیجئے گا تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ